نیو کراچی میں واقعے سندھ گورنمنٹ ہسپتال ہے یا بیماریاں پھیلانے کا گڑھ ہسپتال میں جا بجا گندگی اور کچھرے کے امبار دیکھ کر صحت مند افراد بھی بیمار ہو جاتے ہیں نیو کراچی میں واقعے سندھ گورنمنٹ ہسپتال ہے یا بیماریاں پھیلانے کا گڑھ ہسپتال مختلف بیماریوں کے شکار افراد کو علاج معالجی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے قائم ہوتے ہیں لیکن اگر اسپتال ہی لوگوں کو بیمار کرنے کا سبب بن جائیں تو مریض بچارے کہاں جائیں یہ ہے نیوکوراچی کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال جہاں کچھرے کے ڈھیر اور گندگی محکمہ سہت کی ادم توجہی کی کہانی سنا رہی ہے اسپتال میں مریض علاج کی غرص سے آتے ہیں جہاں جا بجا گندگی کے امبار دیکھ کر صحت مند افراد بھی بیمار ہو جاتے ہیں کم آمدنی یا غربت کے مارے شہری سرکاری اسپتالوں میں پیش آنے والے مسائل کا تذکرہ کرتے نہیں تھکتے مریضوں کی تیمارداری کو آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ برائے نام تھنڈے پانی کی مشین سے گرم پانی آتا ہے کہ اس سے رہا تو تسکین کے بجائے پیٹ کے جراسیم ہی مر سکتے ہیں کچھرہ بھی دیکھ لیں جگہ جگہ تھیلیاں پڑی میں کورا کرکر پڑے ہوئے ہیں مریض کو جو دیکھنے بھی آتے ہیں وہ بھی بیچارے دن کو دیکھ کے ان کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہم گورن میر اسپتال میں کہاں آگا ہے اب غریب آباں میں مقصد گورن میر اسپتال میں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی پانی کا تو کوئی انتظام ہے نہیں پینے کا پانی دیکھو کتنا گندہ کولر ہو رہا ہے اس میں سے پینے کا پانی ہے شہری اسپتال کے اطراف میں پھیلی گندگی اور بدبو میں سہتیابی کی امید لیے بیٹھے ہیں کہ عرباب اختیار جلد اسپتال کی حالت زار درست کریں گے اسپتال میں پھیلی گندگی سندھ حکومت اور محکمہ سید کے ناقص کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرامین شیراد مصطفیٰ کے ساتھ اہمار اسحاق میٹو ون نیوز کراچی